ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب کافی ٹائم بعد میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ ریزن کے بعد میرے ہی حیمتی نے ہوئی تھی کہ دوسرا کوئی کام اپنے چینل پر اپلوڈ کروں اس کے بعد میں نے وہ ٹائم بعد اب یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں یہ میں کوئی سٹیکر میں نے دیکھ رہی تھی اج کل بہت لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور کیسا لگ رہے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ سٹیکر لگنے کے بعد آپ کے ہاتھ پر کیسا لگے گا یہ سٹیکر آسانی سا مارکٹ میں مل جاتے ہیں اگر آپ یوئی میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ آسانی سا مارکٹ میں مل جائیں گے یہ دیکھیں میں نے ہینڈ کے بیک سائٹ پر ہینا ہے سٹیکر لگائے اپلائی کیا اور پھر اس کو میں نے اچھی طریقے سے ایڈجسٹ کر کے جو مجھے لگا یہ صحیح ہے پھر میں نے اپلائی کر کے رکھ دیا اور پھر اس کے بعد میں نے فنگر کے سٹیکر لگائے اور یہ لگانے میں آسان ہے بس ان کو اچھی طریقے سے آپ کو ایڈجسٹ کرنے پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں میں یہ پوری فنگر پر لگا لیا پورے ہینڈ پر اپلائی کر لیا اور پھر اس کے بعد میں نے مہندی لگائے مہندی لگا کے پھر کوٹن بیٹ کی مدد سے میں نے یہ مہندی کو اچھی طریقے سے ایڈجسٹ کیا جہاں جہاں مجھے چاہیے تھا پورا صحیح طریقے سے اپلائی کریں اور ایسی مہنے فنگر پہ بھی اپلائی کیا عورتیں ایزی طریقے سے دیکھیں آپ لگا سکتے ہیں کٹس کے آسانی سے لگا سکتے ہیں گرلز جن کو بلکل مہندی لگانے نہیں آتی وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ سٹیکر مگر جن کو مہندی لگانے آتی ہے ان کو زیادہ اچھے نہیں لگیں گے اس لئے کہ وہ اپنا اچھا ڈیزائنگ لگا سکتے ہیں مگر میں نے یہ دیکھا تھا ہم ان کے چلیں لوگوں کو اپلائی کر کے بتائیں کہ کس طریقے سے سٹیکر لگاتے ہیں اور کیسے لگتے ہیں ہنڈ پہ جب مہندی آپ کی تھوڑی سک جائے تو پھر آپ آسانی سے سٹیکر ریموو کریں اور پھر آپ کو ڈیزائنگ جیسے اپلائی کیا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیسے لگائے دیکھیں یہ میں نے ریموو کیا اور بہت اچھے طریقے سے بن گئی ہے کٹس کے لئے اچھا ہے مجھے تو مہندی اچھی لگتی ہے جو میں اپنے ہینڈ سے خود لگاتی ہوں تو وہ مجھے زیادہ پسند آئی سٹیکر سے زیادہ مگر جو جن کو نہیں آتے ان کے لئے بہت بیسٹ ہے آپ بھی اپنے ہینڈ پہ اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ آپ کو کیسا لگائی ہے سٹیکر والا آئیڈیا چلیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اور آپ کو کوئی بھی کوشن انسر کرنا ہو ہوم سے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اوکے ٹھیکر بائی